عزیز ناظرین اور سامین تو بات کر رہے تھے کہ وائٹ لیک ہون یعنی سفید مرگیاں یہ اٹھائیس یہ اچھی ہوتی ہیں زیادہ انڈے دیتی ہیں اٹھائیس ہفتے سے اٹھالیس ہفتے کی عمر تک یہ چینویں فیصد یہ انڈے دیتی ہیں اگر صحیح پربریش ہو اور وزن پورا ہو اب کہیں گے وزن کتنا ہوتا ہے وزن اس کا ڈیڑھ ایوریج میں بتا رہا ہوں آسطن اس کا وزن ایک مرگی کا ڈیڑھ کلو ہوتا ہے اور جو لائٹ ویٹ بریڈز ہیں کچھ اور ہلکی بھی ہوتی ہیں ان کا تیرہ سو گرام یعنی کہ ایک کلو تین سو گرام کو سوہ کلو تک یہ ہوتا ہے اور جو موٹی ہوتی ہیں وہ پونے دو کلو کی بھی ہو جاتی ہے موٹی والی مرگیاں مختلف بریڈز ہوتی ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ جو جتنی بریڈز ہیں نا ان کے جب لیتے ہیں آپ لوگ لیں گے تو اس وقت ان کو ان کے ساتھ ہیں کہ کتاب چاہتا ہے ہر بریڈز کے ساتھ تو اس کے حساب سے ان کو ان کو خوراک ڈالنی پڑتی ہے اب ان کو زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ لائٹ ہے روشنی یہ ستارہ 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 کہہ رہا ہوں سترہ گھنٹے سیونٹین آرز عربی میں کہیں گے سبعتاش ساہ یعنی کہ سترہ گھنٹے ان کو یہ چاہیے روشنی اور یہ یعنی کہ چار بجے سے لے کے نو بجے تک یہ شیڈیول رکھا جاتا ہے چار بجے صبح لائٹے آن کر دی جاتی ہیں یہ ہے منیجمنٹ یعنی نوکروں پہ چھوڑ دینا نوکر سوئے ہوتے ہیں اٹھتے ہی نہیں ہیں جو اٹھ گیا وہ سمجھے کہ وہ اس کے مرگیاں نے انڈے پھر زیادہ دیں گی پورے دیں گی نائنٹی سکس پرسنٹ تک انڈے ان کو ملیں گے اور دو ٹائم فیڈ سردیوں میں اور گرمیوں میں سن لیں سردیوں میں صبح چار بجے اور دوسری ان کو دو بجے زہر کے وقت یعنی بعد دوپیر دو بجے اور صبح چار بجے دو ٹائم سردیوں میں ان کو خوراک کا ٹائم فکس کیا جاتا ہے اور گرمیوں میں یعنی آدھی خوراک صبح ڈالی جاتی ہے چار بجے اور آدھی خوراک ڈالی جاتی ہے دو بجے بعد دوپیر زہر کے وقت کیونکہ یہ نان مسلم بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس لیے میں زہر کہا یہ آفٹر یہ بعد دوپیر کہے دوپیر کے بعد یہ آدھی ڈالی جاتی ہے دو بجے تو گرمیوں میں البتہ آپ فکس کر سکتے ہیں صبح چار بجے اور یعنی جب سردی گرمی کا زور کم ہو تو اس وقت پھر ہو سکتا ہے آپ چار بجے ڈال دیں یا پانچ بجے ان کو دوسری آدھی جو خوراک ہے گرمیوں میں جب گرمی کا زور کم ہو اس وقت ڈالتے ہیں یعنی اور گرمیوں میں دن بھی چونکہ لمبے ہوتے ہیں لیکن دن کی کیا بات ہے آپ نے تو لائٹ کا بند ہو بس سترہ گھنٹے کرنا ہے ان کے لیے اور گرمیوں میں البتہ ایک اور کام کرنا ہے ان کے جو ہوتے ہیں نا شیڈ ان کے اوپر پانی کے ڈرم یا ٹینکیاں ڈرم ہوتے ہیں اور ان میں پانی بھر دیا جاتا ہے لیکن وہ گرمیوں میں تو گرم ہو جاتا ہے تو ان کو چاہیے ہوتا ہے ٹھنڈا پانی جتنا ٹھنڈا پانی دیں گے گرمیوں میں ان کو تو اتنی اچھی رہیں گی اور وہ زیادہ انڈے بھی دیں گے اب وہ آپ کہیں کیا وہ کیسے ٹھنڈا کو برف ڈالنی ہے نہیں بابا برف ڈالنی نہیں ہے یہ مٹی کے آپ نے لے لینے ہیں گھڑے اور یہ تین ہزار مرگیوں کے لیے یوں کہیں کہ بیس سے پچیس گھڑے ٹوانٹی ٹو ٹوانٹی فائیو پچرز یعنی گھڑے لے لینے ہیں مٹی کے اور ان کے گردن جو گھڑے کا گردن ہوتی ہے نا اس میں چھوٹے چھوٹے سراخ ڈریل سے کر لینے ہیں اور وہ سراخ ڈریل سے کر کے پھر ایک اور مٹی کا نیچے ایک برتن لیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے عام زبان میں کنالی کنالی جو ہوتی ہے یہ پلیٹ سمجھے بڑی اسی ہوتی ہے تو وہ کنالی جو ہے اس کو آپ نے اس کے اوپر اس کو پانی اوپر رکھ کے پھر اُلٹا کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ پانی تھوڑا تھوڑا وہ سراخوں سے نکلتا رہتا ہے ایک لیول تک رہتا ہے اور وہ پیتی رہتی ہے پانی یہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ ٹپس میں دے رہا ہوں بڑی زبردست ایک بات کرنے لگا ہوں سارے مرگیوں والے سن لیں جتنے بھی مرگیاں جنہوں نے پال رکھی ہیں انڈے دینوں والی یا دوسری بھی ہوں ان کے لیے بھی بہتر ہے لیکن انڈوں والی کے لیے خاص طور پر مرگی کو ہفتے میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں انگلیش میں کہوں گا وانس ای ویک اور اگر کوئی عربی جاننے والے وہ ہے مرہ وحدہ فی سبوع یعنی ایک دفعہ ہفتے میں آپ نے چار گھنٹے کے لیے چار گھنٹوں کے لیے آپ نے ان کی فلشنگ کر لیے آپ کہیں گے فلشنگ کیا ہوا ان کے جو پوٹے ہوتے ہیں وہ اور میدہ وہ کیا پیٹ وہ صاف کرنا ہے جب وہ صاف کریں گے تو آپ کو زبردست آپ کو میں فارمولا دے رہا ہوں فلشنگ کا اوپر ہوتے ہیں ڈرم پانی کے یا آپ نے ڈرم میں ایک میں ہوتا ہے پانی دو سو لٹر ٹو ہنڈر لٹرز ایک ڈرم میں دو سو لٹر ہوتا ہے اس میں پانچ کلو چینی گولنی ہے اور اس میں ایک بوتل سرکا کی چھوٹی نہیں بڑی والی سرکا کی بوتل وہ ڈالنی ہے اور دو بوتلیں اس میں ڈالنی ہیں سوڈیم ایسڈ کی سوڈیم ایسڈ کی جو بوتلیں ہیں یہ کہیں گے کہ یہ بہت عبردست نسخہ ہے وہ کیوں ڈالنی ہیں وہ سوڈیم ایسڈ کی دو بوتلیں اور ایک بوتل ہوتی ہے کوئی ایک پاؤنڈ کہتے ہیں تو ایک پاؤنڈ کا مطلب ہوا چار سو پچاس ایم ایل فور ففٹی ایم ایل ایک پاؤنڈ کے برابر یعنی یہ اس کی آپ نے ڈال دینی ہے دو بوتلیں یہ ڈال دینی ہے یہ کس لیے ڈال دیا ہے وہ سرکا تو سمجھ آئی ایک فلشنگ کے لیے بہت زبردست ہے وہ ساف پوٹے ساف کر دے گا سرکا اور چینی اور یہ سوڈیم ایسڈ اس لیے ڈال دی ہیں تاکہ ان کے گردوں کی صفائی ہو جائے گردوں کی صفائی کے لیے اور اگر خوراک نہیں ابھی مجھے ایک مانسیرہ سے ٹیلی فون کال آئی تھی کہ ہماری لیئرز ہیں اور ڈاکٹر صاحب وہ کھانا بند کر گئی ہیں سن لیں جن کی مرگیاں کھانا بند کر دیتی ہیں ان کی فلشنگ ضرور کرائیں اور ان کے لیے تو ایک کام کریں پورا ایک دن ان کو دو سو لٹر والے ڈرم پانی میں ایک بوتل سرکا یہ آپ یہ ڈال کے پورا دن پلائیں ایک سرکا ایک بوتل ایک ڈرم میں یقین کریں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسا کھانا کریں گی کہ وہ آپ کو بکھائیں گی اتنی بھوک لگے گی ان کو اللہ اکبر اب بھی ایک اور سوال آیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب زکام لگ گیا ہے ابھی کبوتروں والے بھی سن لیں یہ بھی مجھے بہت فون کالت کرتے ہیں اور کبوتروں کو بھی زکام کا چکر آ جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ مرگیوں میں اگر ہلکا پھلکا زکام ہو نزلا ہو کرائزہ ہو ہلکا پھلکا تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں آپ نے ڈسپرین لے لینی ہے اور سو گولیاں لے کے فی ڈرم اب یہ سو گولیاں دو سو لٹر میں سو گولی اس کا مطلب ہے دو لٹر میں ایک گولی اور ایک لٹر میں ادھی گولی اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کبوتروں والے تو ڈرموں میں نہیں دیتے وہ یا دوسرے برڈز ان کو اگر زکام ہو تو ڈسپرین آپ ایک لٹر میں آدھی گولی ڈسپرین وہ گول کے ان کو پلائیں اب یہ ہے کہ آپ یہ ڈسپرین دو دن کے لیے دو دن دیں گے انشاءاللہ تو ہلکا پلکا زکام تو ٹھیک ہو جائے گا اگر خدا نہ خواستہ مارٹلیٹی ہو گئی مارٹلیٹی سمجھتے ہیں کس کو ساری انگریزی آگئی مارٹلیٹی کا مطلب ہے اگر کوئی فوت ہو گئی مر گئی کوئی مرگی مر جائے تو پھر آپ نے یہ اس کو نہیں فوراں ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پھر اس کو دعائی دیں کیونکہ بہت ساری انٹی پیٹکس میں کسی کی اس وقت وقالت نہیں کر رہا اور نہ ہی میں بتانا چاہتا ہوں اس وقت آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے وہ دیکھے گا کہ کون سی کیوں کی وجہ کیا ہوئی یا کیوں مری ہیں تو یہ اب یہ رہا کہ آپ کہیں گے کہ پتہ کیسے چلے ان کو زکام ہے یا کیا اور اس کے لیے بہترین طریقہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو آپ رات شام کے وقت آپ کر لیں چلیں مرگی کو چیک کرنے کا بہترین ٹائم کیا ہے یہ ایک سوال ہوتا ہے جس وقت رات کو یہ سکون سے بیٹھ جائیں دن کو تو شور بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ناراض نہیں ہو نا بچوں پالے بچوں آپ نے ناراض بلکہ نہیں ہو نا لیکن وہ بڑا شور ہوتا ہے جب آپ کے سکولوں میں خاص طور پہ پیریڈ نہیں ہوتا نا تو ہر ایک وہ ریسیس ہوتی ہے تو اتنیا چیخ چہاڑا ہوتا ہے اتنا زیادہ شور کہ کانو کان خبر نہیں ہوتی پھر پتہ نہیں چلتا کون سا بیمار ہے انور بیمار ہے اکرم بیمار ہے فائزہ بیمار ہے یا میری بیٹو چھوٹو چھوٹو یہ فاطمہ بیمار ہے عائشہ بیمار ہے عبداللہ بیمار ہے مصطفہ بیمار کون سا یہ پتہ نہیں چلتا وہ شور بڑا ہوتا ہے تو مرگیوں کو بھی اس طرح دن کو نہیں پتہ چل سکتا لیکن رات کو جب وہ سکون سے سو رہی ہوتی ہیں ریسٹ کر رہی ہوتی ہیں تو اس وقت آپ ایک سائیڈ پہ ہو کے ذرا دیکھیں سنیں ان کو کسی کونے میں کونوں میں جا کے دیکھیں تو خر کی آواز آئے گی جب آواز آئے خر کی جو ہوتی ہے تو سمجھیں کہ گڑ گڑ ہے تو آپ فورا ڈاکٹر سے رجوع کریں ٹھیک ہے یہ کر اب ڈاکٹر صاحب آپ گئے ڈاکٹر صاحب تو بڑی باتیں بتا رہے یہ بتا رہے کہ فائدہ کب کتنا ہوگا فائدہ بھائی ریٹرن سچی بات کہوں دو سال کے بعد ایسے لوگ بھی ہیں جو بارہ لاکھ روپیہ انہوں نے یہ جو لگایا تھا بارہ لاکھ ہی کما لیتے بشرتے کے شرط کا میں نے بتا دی چار پوائنٹ نوٹ کر لیں کان کھول کے سن لیں چار پوائنٹ اگر لکھ سکتے لکھ لیں ایک تو نمبر ون پروفیٹیبل بنانا چاہتے ہیں بزنس کو فائدہ لینا چاہتے ہیں اور میکسیمم فائدہ لینا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے نمبر ون بریڈ اچھی ہونی چاہیے مرگی کی بریڈ اچھی ہو جس طرح چلے پھر کسی وقت بتاؤں گا بریڈ کیوں اچھی ہو ہر ایک کی اچھی نسل ہوگی اچھے اس کا فائدہ ہوگا انسانوں میں بھی نسل دیکھتے ہیں اچھی ماں کی اچھی بیٹی اچھے باپ کا اچھا بیٹا بعض اوقات گڑھ بڑھ بھی ہو جاتی ہے لیکن نسل نسل ہوتی ہے اچھی نسل کی مرگی ہوگی تو اچھا بریڈ اچھی ہونی چاہیے نمبر دو فیڈ اچھی ہونی چاہیے خوراق اچھی ہوں اور جو جو بریڈ کے ساتھ کتاب چاہتا ہے اس کے مطابق بریڈ آپ وہ فیڈ اس کو کھلائیں تیسرے نمبر پہ پانی ساف سترہ اور اچھا پانی گرمیوں میں ٹھڑا پانی وہ مگڑوں والا سلسلہ آپ نہیں کرنا ہے اب چوتھا پوائنٹ چوتھا پوائنٹ ہے مینجمنٹ یعنی بندوبست یا نظام انتظام مانیٹرنگ یہ نہیں کہ آپ سوہے رہیں اور نوکروں پہ چھوڑ دیں آپ سوہے ہوئے ہیں تو نوکر بھی چار بجے سویا ہوگا وہ بھی نہیں جو اٹھے گا اس نے بھی نہیں لائٹ کرنی اس نے بھی نہیں پانی ان کو خوراک اس وقت دی رہی بابا اس لیے ضروری ہے کہ آپ بھی کوشش کریں جلدی اٹھیں جلدی اور خود مانیٹر کریں جب مانیٹر کریں گے اچھی مینجمنٹ ہوگی اور دیکھتے رہیں کونسی بیمار ہوگی مرگی اس کو نکال نہ ہے آئیسولیٹ کرنا ہے آئیسولیٹ پھر انگریزی میں آگیا یعنی علیدہ کر دینا ہے دوسری مرگیوں سے تاکہ دوسری بچیں یہ نہ خدا نہ خاص تھا وہ ساری ساری سلپیٹ میں آ جائیں تو ملازم تو خاص طور پہ سردیوں میں چار بجے کوئی نہیں جاگتا وہ سوئے ہوتے ہیں اب اس کو اٹھانا اس کو کوئی انسینٹیو دینا یہ آپ کا کام ہے یہ مینجمنٹ کا کام ہے اور چونکہ سترہ گھنٹے ان کو لائٹ چاہیے سترہ گھنٹے سے کام لائٹ تو میرے عزیز ناظرین سامنے یعنی اس کو اب پل کل میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں ایک دفعہ پھر کہوں گا ایک نمبر ون بریڈ اچھی ہو اگر بریڈ بھی اچھی ہے اور فیڈ اچھی ہو اگر فیڈ بھی اچھی ہے پانی اچھا ہو پانی بھی اچھا ہے بلکل صحیح ہیں اور پھر بھی اینڈے کم ہیں تو سارے کا سارا اس پہ میں الزام تو نہیں کہوں گا اس کی وجہ بتاؤں گا اینڈے کم دینے کی وہ ساری منیجمنٹ پر ہے اگر منیجمنٹ اچھی ہوگی اس کو صحیح آپ منیج کر سکیں گے تو یقین کریں آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے اور یہ بارہ لاکھ روپے سے آپ نے یہ اپنی جی میں ہے تو لیئرز کا پروگرام شروع کریں اور یہ کاروبار وہ خوب ہے سمیں نکال لیے ہو سکے تو صاحب لیئرز پا لیے تو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر رچرف صاحب زیادہ آپ سے اجازت چاہے گا لیکن جو نان مسلم بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں خدا رہا یہ میرا سیگمنٹ آخری ضرور سنا کریں یہ ہمارے میارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ نہ صرف مسلمانوں پر رحمت اس جہان میں اور اگلے جہان میں دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے اور ان ساری انسانیت اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے پلیز ان کی باتیں سن کے تو بے شک آپ عمل کرنا آپ کا کام ہے بات بتانا میرا کام ہے اور ان کی پیاری باتیں بتانا اور میٹھے بول ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو بھلائی کے کام کا راستہ دکھائے اس کے لیے بھلائی کرنے والے کے سواب کی طرح سواب ہے مسلم سے میں کوٹ کر رہا ہوں تو نوبل دیڑز کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو اس کا عجر بھی اسی طرح دیں گے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی بشرت کہ زندگی نے وفا کی فی مال پروگا